آج ہمارا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے اور ہفتہ وار مدنی مذاکرہ یوں اجتماعی طور پر بھی بہت سے مقامات پر دکھا جاتا ہے پاکستان میں ہماری پندرہ کابینات ہیں اور اس کے علاوہ مختلف شعبہ جاتے ہیں جیسے صرف مدرسط المدینہ بالغان کے تحت ایس ایم ایس کے مطابق 133 مقامات پر اجتماعی طور پر اور ملٹ سے باہر 172 مقامات پر چشتی کابینات سردار آباد اور اس کے قریب کے شہروں میں اس مقامات پر غزالی یعنی گلزار تیبہ اور اس کے قریب کے شہروں میں چھاسٹھ مقامات پر اجتماعی طور پر اور یوں تقریباً 919 مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہی ہے الحمدللہ یہ امیر علیہ السنت نے ایک خوبصورت جملہ عطا فرمایا ہے اور ہماری مدنی چینل کی جو مجلس ہے جو مختلف انداز سے مدنی چینل دیکھنے کی دعوت کو عام کر رہی ہے اور آپ نے باب المدینہ میں کئی مقامات پر اور ملک میں بھی کئی مختلف سائن بورڈز پر اس دعوت کو ملاحظہ کر رہے ہیں الحمدللہ اس مجلس نے ایک نئے انداز سے اپنی تشہیر کا جو ہے وہ سلسلہ کا آغاز کیا ہے یہ اسٹینڈی ہے جس میں پینفلیکس بینر کے ذریعے مدنی چینل دیکھنے کی دعوت اور بالخصوص اس میں مدنی مذاکرہ یہ دیکھنے کی دعوت جو ہے وہ آپ کو پیش کی جا رہی ہے آپ کا آفس ہے ہسپٹلز ہیں دکان ہے شاپنگ سنٹر ہیں کلینکس ہیں بینکس ہیں ائرپورٹ ہیں بس سٹوپس ہیں ریلوے سٹیشن ہیں وہ مقامات جہاں لوگ آتے ہیں انتظار گاہیں بنی ہوتی ہیں الحمدللہ یہ خوبصورت انداز میں مدنی چینل دیکھنے کی مدنی مذاکرہ دیکھنے کی دعوت جو ہے وہ اس اشتہار میں پیش کی جا رہی ہے مکتبت المدینہ پر یہ اسٹینڈی جو ہے وہ ابھی چند دنوں بعد سے دستیاب ہوں گی اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس ڈیزائن کو یہ ہر پندرہ دن کے بعد ایک نئی اشتہار جو ہے وہ پیش کیا جائے گا آپ نے صرف جو ہے وہ اسٹینڈ ایک مرتبہ خریدنا ہے اس کے بعد اس کا جو تشہیری مواد ہے یہ پندرہ دن میں بیس دن میں آپ جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں تو اسٹینڈ کے ساتھ ساڑھے چھے سو روپیہ حدیعہ پر یہ مکتبت المدینہ پر دستیاب ہوں گی پپا یہ جو گدشتہ مہینے آپ نے ہی ایک ترغیب دلائی تھی ہماری مجلس نے اس پر بہت زبدست جو ہے وہ انداز میں تشہیر کی تھی مجلس کا یہ حدف ہے کہ پچیس سو مقامات پر یہ اس طرح کی اسٹینڈی کے ذریعے جو ہے وہ مدنی چینل کے مختلف سلسلے اور اسی کے ساتھ دعوت اسلامی کے مختلف شباجات کا تعرف اسی طرح مکتبت المدینہ کے مختلف کتوب اور اسائل اس کی تشہیر کا بھی ان کا ایک ذہن ہے اور کچھ میں نے دیکھے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے تو یہ بپا بہت ایک طرح سے کم قیمت میں ہی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ ہے تو ہماری مجلس کا اس میں حدف ہے کہ ہم پچیس سو جو ہے وہ اسٹینڈی جو ہے وہ حاصل کریں لنگر میں اور یہ ہم مختلف مقامات پر خود بھی رکھوائیں تو بپا اگر آپ کی طرف سے بھی اس میں اگر کچھ حدف ہمیں مل جائے اور اسلام بھائیوں کو اس میں ترغیب ہو جائے تو امید ہے کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہم ملک بھر میں اور بیرن ملک بھی ان چیزوں کو عام کر کے ہم نیکی کی دعوت میں حصہ لے سکتے ہیں بپا سرائے صدو تحصیل کبیر والا میں تو کثیر عاشقان رسول ہیں انہیں بھی کوئی حدف مل جائے بپا سبحان اللہ یہ ایک اشتیار تشعیر کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ لگانا ہی کہا رہے سواب ہے پھر اس کو پڑھ پڑھ کے اگر جو مدنی مذاقرہ دیکھیں گے وہ ایک الگ انشاءاللہ اس کا سواب ملے گا کہ نیکی کی ترغیب دینے والا نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے اس کی دعوت پر جتنے وہ نیکی کو کریں گے انشاءاللہ ان کا بھی اس کو سواب ملے گا تو یہ تو سستہ سودا ہے اس کو ضرور خریدیں اور نمائے جگہ پر لگائیں لیکن جہاں بھی لگائیں وہاں جسے کسی کو کہے دیں کوئی سا قابل اعتماد ہو کہ یہ لگا رہا ہوں آپ دیکھ بال کرنا کہ ہزارے کے بعد ہوتے ہیں جو اس کو ضائع کر دیں ہٹا لیں پھار دیں تو وہ درہا اس کی احتیاط کے ساتھ ترقیب ہونا تو اس پبلک پلیس پر مدینہ مدینہ ہے انشاءاللہ باپا یہ خوبصورت جیسے وہ مختلف انداز میں جو سینریز وغیرہ رکھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جہاں رکھا جائے گا بڑا خوبصورت انداز بھی ہے اس میں جو کلر وغیرہ میں بھی انشاءاللہ لیں گے اس صحیح بھائی تو اپنی نیتوں کا اظہار بھی اگر پیش کریں اگر مجلس کو آپ پیش کرنا چاہیں تو مدینی چینل کے نمبروں پر آپ جو ہے وہ اپنی نیتیں پیش کریں انشاءاللہ آپ کی طرف سے دیوی جو سینڈی ہیں یہ مجلس جہاں بھی ممکن ہوگا اس کو لگوائے گی اور پھر یہ کہ اس سے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ ساڑھے چھے سو روپیہ حدیعہ پر مکتبت المدینہ پر انشاءاللہ مکتبت المدینہ باب المدینہ میں تو آج سے ہی دستیاب ہے اور چند ہی دنوں میں انشاءاللہ مختلف بڑے شہروں میں بھی یہ دستیاب ہونا شروع ہو جائے گی اچھا یہ اس کو لگا رہنے دیں ایک عوامی رائے لے لیتا ہوں اس کو سکرین پر دکھائیں یہ جو لکھا ہوا ہے انگلیش میں یہ کون کون نہیں پڑھ سکتا وہ ذرہات اٹھا کر اظہار کریں میں دو آدھ اٹھا دوں انگلیش ہی مجھے بھی کمی ہی آتی ہے پڑھ لوں گا کٹک بٹک کر کے مجلس تبجھو انشاءاللہ انگلیش میں اشتیار بھی ایک قوم انگلیش توڑی جاتا ہے میرے بابا کی کیا بات ہے نہ باقی یا نہ مطلب انگریجے توڑی پڑھائی نو ہے آپ جو انگلیش پڑھتا ہو اور تو سمجھے گا کیا مدری چینل کھول گئے پاکستان کی قومی زبان اردو ہے ابھی تک اردو ہے اور شاید یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اردو ہے پھر ہو جو رات پی ایم پی ایم تو what is پی ایم ایم پی رات نو بجے کافی ہے پی ایم بیچ میں ڈال کر کنفیوزن پیدا ہو وہ کا آدمی کہ یہ کیا ہوتا ہے میں نے شاید کلوال کسی کو پوچھا تھا یار یہ پی ایم اور کیا ہوتا ہے نہیں میری تعلیم دوری ہے اس لئے کہ ہمارا بھی خیال ہے قومی زبان اردو میں ممہ ممہ کی مخالفت کرتا ہوں آپ سوچ رہا ہوں کہ چھوڑ دوں ہر گھر میں ممہ ہے یار ممی اردو میری اردو بھی کمزور ہوتی جارہی ہے انہیں میری سے مراد میری قوم کی اپنی قومی زبان اردو ہے الحمدللہ اچھی ہے اس لئے کہ میرے حال حضرت نے ترجمہ کنزولیمن اردو میں کیا ہے فتح و رضبیہ شریف کہ غالب اقصریت فتوے اردو میں کہیں کہیں عربی اور فارسی میں انگلیش میں کوئی فتوہ حال حضرت دیا ہو ایک دیا ہے لکھوایا تھا تو وہ اشیادو کلمہ دوں تو بہار شریعت اردو میں ہمارا لیٹریچر مکتب دل مدینہ کی ساری کتابیں تقریب ان اردو میں اکا دکا تو مطبور نہیں مانی جائیے تو اردو ابھی تک ختم نہیں ہوئی اس لئے اردو کو اردو بھی اشتیار رکھیں اور جہاں مطبع آپ یہ گمان ہو کہ یہاں لوگ اردو نہیں جانتے ہیں انگلیش میں اشتیار پڑھ کر بھی وہ اردو چینل دیکھنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے وہاں لگا لیا جائے کیپ واشنگ مدینی چینل تو چونکہ انہوں نے اردو میں اس کا ترجمہ پہلے سے بیان کر دیا ہے اگر یہ مدینی چینل ہٹا دیتے ہیں اور کیپ واشنگ یہ لگ دیتے ہیں میں نہ سمجھتا کہ اس کے معنی کیا ہے تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے پھر اوپر کی عبارتیں لیکن ابھی ہے کہ جتنے بن گئے وہ تو لگانے لگانے زہر ہے وہ نعرا بھی آپ نے جو ہطا فرمایا ہے وہ بھی اردو میں یہ مدینی چینل دیکھیں گے دکھلائیں گے مدینی چینل دیکھیں گے دکھائیں گے میشہ اللہ عزو جان بیسے ایک تعداد اب مل رہی ہے اردو دانوں کی کہ جن کے بچے جو ہے نا اردو نہیں پڑھ سکتے انگریزی اسکولز میں پڑھتے ہیں تو اس لیے یہ چل جائیں گے کیونکہ وہ زیادہ ہے تعلیم اب بڑھتی جارہی ہے انگلیش کی تو یہ بھی انشاءاللہ مطلب لگائیں گے اپنے لگانا ہے انشاءاللہ عز و جل ہاں مطلب دونوں ہیں اس میں اردو بھی ہے وہ مدنی مذاقرہ اردو میں لکھا ہوا ہے پھر وہ رات نو بجے بیچ میں پی ایم آگئے ہے بس تو اس میں اب اتنا فرق نہیں پڑھے گا چل جائیں گے انشاءاللہ یہ لوگ نکال دیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی مخلی مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دیں آتا رکا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دیں آتا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو سلو علیہ حبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل